جی دہ کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو میں فروری کے بعد یہ پروگرام نہیں کر پایا تھا تو اب میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو باقیدگی سے کر پاؤں آج میرے مہمان ہے ڈاکٹر انیل ریاض بٹالوی ڈاکٹر صاحب کے والد ریاض بٹالوی ایک مشہور صحافی تھے وہ بٹالا سے جب پاکستان آئے تو گجرات میں سیٹل ہوئے اس کے بعد لاہور چلے گئے اور ڈاکٹر انیل صاحب جو ہیں وہ کافی ملکوں کی سیر کر چکے ہیں اور یہ ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بٹالا کے بارے میں کچھ آپ کے پاس انفرمیشن ہے آپ انڈیا گئے ہیں جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی پتا چلا کہ بٹالا انڈین پنجاب کا آٹھما بڑا شہر ہے اور یہ گرداس پور زلے میں واقع ہے اور گرونانک دیو جی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی اور یہاں کی فیفٹی سکس پرسنٹ آبادی ہندو ہے اور تھرٹی سکس آہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ سکھ ہیں تو آپ سب انڈیا گئے کہاں گئے تھے آپ کس کس شہر میں گئے آہ انڈیا جب گیا تھا یہ جو بس سرورس شروع ہوئی تھی نا دوستی بس سرورس اس کو اس کے اوپر میں گیا تھا اپنا انتحان دینے تو اس کا امتحان انڈیا میں منعقد ہو رہا تھا تو میں وہ دینے پہلے دیلی گیا تھا پھر میں دیلی سے کیلکٹہ گیا تھا تو وہ جو دیلی تو کیلکٹہ وہ تو خیر ہم جہاز پہ گئے تھے دیلی کے اندر لال مسجد کے باس رہائش رکھی تھی امتحان دیا تھا اور کلکتہ میں امتحان دیا تھا دو شہر میں انڈیا کے پھر چکا وہ اور وہ جو بس سرورس کی جو ٹرائولنگ تھی وہ بھی کر چکا وہ ان کی سو انڈیا کے کچھ لوگوں سے انٹرائٹ کرنے کا موقع بھی ملا باتچیت کا بھی موقع بھی ملا بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن تھی میری انڈیا کی جب ہم انڈیا گئے اور بس سروس سے جب اترے ہم لوگ تو سوری جب کیلکٹہ میں پہنچا تو کیلکٹہ میں رائٹس ہو رہے تھے وہ ہندو مسلم رائٹس تھے اس قسم کے رائٹس تھے اور ہم دو پاکستانی ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے جہاں پہ بے شمار مورتیاں تھی اور بغیر بہت سب کچھ تھا جس کی وجہ سے ہم بہت خوف زدہ ہوئے کہ جناب یہ تو مسئلہ ہی کوئی گر بڑھنا ہو جائے لیکن وہ ڈائیور صاحب بہت ہی اچھے تھے جو ہمیں ایک زیکٹ ہمیں مسلمان سمجھ کے علیپور نام کے ایک علاقے میں لے کے گئے جس کے قریب وہ ہسپتال تھا جہاں پہ میں نے انتحان دینا تھا جہاں پہ ان ہوتل والے حضرت نے ہماری بڑی خاطر کی یہ بتا کے کہ اور آپ بلا وجہ ہماری ٹانگوں سے لپٹتے ہیں ہم تو آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے وغیرہ کی کہانیاں خیر ہم ایک پرائے دیس کے اندر تھے اور راک گزار نہیں تھی تو وہیں پہ روکے تو جیٹ وزاہ وینی انٹرسٹنگ ٹھنگ جو ہماری اس ہوتل والے کے ساتھ انٹریکشن ہوئی صبح خیر جہاں موسلمان پھوٹ تھا اور ساندھو وری انٹرسٹنگ باوٹ انڈیا کہ میں نے وہاں پہلی دفعہ ایک فٹ پہ پہ لائن کے ساتھ لوگوں کو سڑک پہ نہاتے دیکھا پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا تھا صبح جب ہم نکلے تو لائن سے لوگ سابون نگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں گلی پہ آ رہے تھے that was something very interesting اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا دس محرم کا نو دس محرم کا تو ہم نے کچھ دیر پر ایک جلوس بھی دیکھا ایک لمبا چوڑا جلوس جس کے اندر ہندو ڈھول بجا رہے تھے مسلمان ماتم کر رہے تھے شیعہ اپنا کام کر رہے تھے ماتم کا سنی ان کو کھلا رہے تھے it was very interesting and surprising thing for me تازیہ ہندووں نے اٹھائے ہوئے تھے تو یہ میرے خیال میں ملٹی کلچنل سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ ہی کھٹا ہو جاتا ہے so that is something that I enjoyed over there اور یہ درس اپ کس سن کی بات ہے کیونکہ میں بھی کلکتہ گیا تھا 96 میں اور وہاں پہ ایک پیس کانفرنس تھی اس میں شرکت کے لیے تو آپ کس سن میں گئے وہاں یہ 2006 کی بات ہے یہ 2006 کی تو آپ کے خیال میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے انڈیا پاکستان کے اگر اچھے تعلقات ہوں تو کیا ہم انڈیا سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے میڈیکل سائنسز میں جو میں نے سنا ہے کہ انڈیا کافی ایڈوانس ہے کمپیوٹر سائنس میں وہ کافی ایڈوانس ہیں ہمارے تعلقات تو خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ تو سب کو ہی پتا ہے نہ اس کو منچن کرنے کی ضرورت ہے اگر منچن کر بھی دیا جائے تو کشمیر ہے تعلقات اچھے نہیں کر کے کیا کر لیا ہم نے اتنے عرصے میں تو تعلقات اچھے کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے اب ایمیریٹ نیبر کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے ایمیریٹ نیبر کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے زبان ایک ہے کلچر ایک ہے باتچیت کا طریقہ ایک ہے مذہب میں فرق ہے تو مذہب کی ایک سوفٹ بورڈر کے ساتھ بڑے آرام سے گزارا تو کیا جا سکتا ہے اب جب بورڈرز آپ ختم کرتے ہیں جب کندے سے کندھا لگتا ہے تو لڑائیاں تو گھروں میں بھی ہوتی ہیں تو اگر بورڈرز کو سوفٹ کر دیا جائے جس طرح ایک سٹیٹ کا کونسٹیپ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا کونسٹیپ محمد علی جنہ کا بھی تھا کہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوں گی جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ رہیں گی اور سب آرام سے محبت سے رہیں گے یہ جو دو ملکوں کی بانٹ اور اس کے ساتھ ایک کشمیر کا ایشو اور مختلف سٹیٹس کا ایشو کریئٹ ہوا اور پھر نفرتوں نے جنم لیا پھر جنگیں ہوئی پھر کارگل کا واقعہ ہے سب کچھ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید بہت بہتر ہوتا میں بٹوارے کے خلاف کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اچھے تعلقات بھی تو ہو سکتے تھے نا بس ایک دوسرے کے اندر گھستے نا کسی کو برا نہ کہتے کسی کو مطلب نہ خود برا کہلوائے جاتے نہ مرتے نہ مارتے کیونکہ جہاں پہ بھی آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا انڈیا پاکستان یہ ہمارے ٹی وی کی حد تک ہے یہ ہمارے لوگوں کی حد تک ہے جب تک ہم بارڈر کے اس پار ہوتے ہیں اب کینیڈا کے اندر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو سڑک پہ دور دراز ایک ہوتل نظر آئے ہیں اور آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو the first thing that you find out that there is an Indian over there and I am a پاکستانی تو وہ دل کو جو ایک تسلیس ہی ہوتی وہ میں بیان نہیں کر سکتا and this is this holds true اورپ میں آپ کو انڈیا مل جائے اپنی زمان بولنے والا مل جائے کینیڈا میں مل جائے امریکہ میں بول جائے the first thing that you do is you jump to your own language which is a big thing وہاں جا کے کیا ہو جاتے ہیں اور یہاں کیا ہوتا ہے this is not something that I can understand بلکل بڑی اہم بات کی ہے آپ نے اور سب بہت سے لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جنا صاحب کا جو تصور تھا وہ جو چاہتے تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے ہوں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں اور آپ کو پتا ہے کینیڈا اور امریکہ کا تو اور ٹیلیپون کوڈ بھی ایک ہے جی بالکل ایک ہی کوڈ ہے پتا ہی چلتا ہے امریکہ کال کر رہے ہیں کینیڈا کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایس فار ایس کینیڈا میں میری فیملی ہے اور ان کے مطلب کے اس جس کینیڈا اور امریکہ اس اے بارڈرنگ کانٹری نہیں ہے اگرہ فال کے اوپر سے ہمارا بارڈر ملتا ہے ملتا ہے اور ہم لوگ ادھر سے مطلب آس پاس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ہوں گی لیکن ان دونوں ملکوں میں کوئی خاص فرق نہیں لگتا جی ان دونوں ملکوں کی آپ کو یاد ہوگا آپ کے علم ہوگا کہ اٹھارہ سو بارہ میں جنگ ہوئی تھی جس میں وائٹ ہاؤس کو جلا دیا گیا تھا تو اس طرح کی ہسٹری ان کی بھی ہے لیکن انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا انہوں نے سیکھا اس سے کہ لڑائی جگڑے میں کچھ نہیں پڑا اور ہم اگر اب اپنے عوام کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آرام سے امن سے رہنا پڑے گا یہ تو آپ ممالک کی بات کر رہے ہیں دو الگ الگ ملکوں کی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ابراہیم لنکن کیا کچھ اس نے کامپرومائز نہیں کیا ان تمام سٹیٹس کو ایک بنانے کے لیے کہ یہ ایک ملک کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اب وہ سپر پاور ہیں اسی دوستی کی بنا کے اوپر اور اسی کامپرومائز کی بنا پر وہی سپر باور ہیں سو یہ جو ڈیویزن ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی انٹرسٹ کے تحت کی جاتی ہے یہ کوئی نہ کوئی کرواتا ہے دیفنیٹلی انڈیا پاکستان ریفٹ کے اندر بہت ساری جگہیں بہت سارے ممالک بہت فائدہ اٹھاتے ہیں بہت سارے ادارے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ جنہی جناب قائدی اعظم کی تھیوری غلط تھی I will completely be wrong about that کیونکہ یہ بہت چیزیں بہت زیادہ evident ہیں آج کے پاک present day انڈیا کے اندر تھیوری بالکل ٹھیک تھی لیکن جس طرح سے آپ ایک فیملی کے اندر دو چار بھائیوں کو اکھٹے گھر میں ڈال لیں گے تو وہ لڑیں گے آپس میں اور اتنا لڑیں گے کہ آپس میں لڑ جگڑ کے الگ ہوں گے تو ماں باپ کو بھی ان کو الگ الگ کمرے الگ الگ فلورز کر دے دیں تو وہ بڑے سکون سے رہ سکتے وہ تو خیر ایک بہت اور ڈیبیٹ کی طرف ہم چلے جائیں گے سب آپ کن کن ملکوں میں رہ چکے ہیں اور وہاں سے کیا آپ نے سیکھا ہمارے ملک کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ آج ہم 75 سال ہو گئے ہیں ازادی کو اور آج بھی ہماری جو اکانومی ہے وہ بالکل کلیپس کے قریب ہے اور اتنا زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاور آوٹیجز ہوتے ہیں ہمارے سوا دو کروڑ ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں تو جب آپ کینیڈا جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ملک کیسے آگے نکل گئے اور ہمارا ملک کیسے ابھی تک ان مسائل میں گھرا ہوا ہے انٹرسٹنگ تینگ ہے کہ میری امیگریشن کینیڈا میں ہوئی تھی دو ہزار چودہ جب بچے لے کے ادھر چلا گیا تھا لیکن میں پندرہ دن کے بعد میں واپس آ گیا کیونکہ میرا یہاں پہ والدہ تھی میرا کا کام تھا مطلب ڈوئنگ ویل ان پاکستان سو میں واپس آ گیا بیوی بچوں کو میں نے ادھر چھوڑا پھر آتے جاتے رہے نیور شور کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنے ملک میں رہنے کی محبت کے اندر میں واپس آ گیا میں نے اپنے ادھر چھوڑ سکتا تھا نہ میں اپنی والدہ کو ادھر اکیلے چھوڑ سکتا تھا ان کے والدہ والد کے جانے کے بعد وہ اکیلی تھی لیکن وہ جتنے بھی دن میں ادھر رہا کرتا تھا وہاں ایک تکلیف سی تھی اور وہ تکلیف کو ملک کی محبت نہیں تھی وہاں کی چیزیں دیکھ کے وہاں کی سٹرکچرز دیکھ کے وہاں کی بلڈنگز دیکھ کے the only thing which bothered me was کہ یہ میرے ملک میں کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا ہم نے آخر ایسا کیا کیا food basket of the world the richest خطہ on this planet جو پچیس پرسنٹ دنیا کی جی ڈی بی کے قریب پرکت میں what happened to it کہ اب ہم صرف مانگنے کے دوارے رہ گئے ہیں what happened to this country پھر I read some history کچھ discussion کچھ لوگوں سے مولاقات کچھ interaction ان تمام چیزوں سے مطلب ادھر تو development کا آپ سوچیں we cannot even imagine how those countries are آپ بھی جا چکے ہوئیں میں بھی جا چکا ہوں جہاں وہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہونے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کو پچاس سے سو سال کا difference create کہہ سکتے ہیں کہ اتنا difference ہوگا میں ان کی لمبی لمبی سڑکیں دیکھتا میں ان کے lawfulness دیکھتا میں سب کچھ دیکھتا اور میں صرف ایک تکلیف لے کے واپس آتا کہ اپنے ملک میں کسی طرح سے یہ کر دیں یہاں آکے جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ مسئلہ کیا ہے تو مجھے صرف ایک ہی مسئلہ نظر آیا ایک نہیں ایک سے متعدد کئی مسئلے نظر آئے number one the first thing and the foremost thing is corruption ہر چیز میں corruption ہمارا ایک شیوہ ہے جو کہ انتھنک کے بھلے میرے بھائی نے مجھے بتایا وہ امریکہ میں بائی دے بھائی وہ رہتا ہے and he said کہ یہاں پہ امریکہ میں ایک مقولہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کو نہ نہیں ہو سکتی ایک موت اور ایک ٹیکس that is something that americans say to each other ایک موت اور ایک ٹیکس جس کو نہ نہیں ہو سکتی یہ دونوں دینے ہی دینے ہیں how many people ہمارے ملک میں کتنے لوگ اس concept کے ساتھ رہتے ہیں ہم جو belt tax وغیرہ سب کچھ جو ہم سے زبردستی لے لیا جاتا ہے اس کو دیکھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک پہ بہت بڑا احسان کر دی ہے what about income tax what about earning and then paying your taxes کوئی بھی دینا نہیں چاہتا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بس یہ ٹیکس کے نام سے ڈرتے ہیں ٹیکس اتنے ہیں نہیں جس کے نام سے ڈر جاتے ہیں مطلب for example اب whatsapp کی مثال لے لیجیے everyone uses whatsapp میں کسی سے بھی پوچھوں گا do you know what is a paid whatsapp whatsapp کی بھی payment ہوتی ہے کسی کو یہ بارے میں پتا ہے there is 0.1 dollar per year and people do not want to know it people don't want to do it it gives you a better backup وہ ہر چیز آپ کی بہتر backup کر دیتی ہے لیکن ہم لوگ نے نہیں کرتا اسی تیکس کا concept ہے کہ اگر آپ کو 10,000 ٹیکس نہ لیا جائے وہ اس کو ہمیشہ جگہ ٹیکس ہی سمجھتا ہے جو دوسری بہت بڑی اہم چیز مجھے نظر آتی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں پہلے پہلے تو شروعات ہوئی نا کہ everyone has got one profession in پاکستان and that is کہ وہ property ڈیلر ہے وہ کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی چیز میں ڈیل کرتا ہے خود کچھ نہیں بناتا وہ ڈیل کرتا ہے so میں نے ادھر آپ دائیں دیکھیں آپ بائیں دیکھیں آپ کسی سے بھی پوچھیں آپ مجھے دیکھیں آپ جس کو بھی دیکھیں ہر ایک کا stake پوپٹی کے اندر موجود ہے ہر کسی نے پلوٹ لیا ہو ہے اور اس پلوٹ کی قیمت بڑھنے کا انجزار کر رہا ہے so 95% of our earning population is based in property ہر چیز پوپٹی کے اندر بیس ہے اب اس کے لیے امیس سکیم جو گرمنٹ نے دی سب کچھ دیا کہ آپ کنسٹرکشن کریں اس پروپٹی کا تعلق کنسٹرکشن سے نہیں ہے کنسٹرکشن میبی صرف پانچ سے دس پرسنٹ ہوگی اس تمام پروپٹی یا ریل اسٹیٹ بزنس کی سارا کا سارا پیسہ تو لوگوں کا ان خالی پلوٹوں میں رکھا ہے جو بس کہیں نہ کہیں رکھے ویں اور وہ کروڑ کا پلوٹ ہے وہ دھائی کروڑ کا پلوٹ ہے وہ چھار کروڑ کا پلوٹ ہے بٹ وہ کسی کو کچھ بیسکٹ بناتے ہیں ہم کتنی چاکلیٹ بناتے ہیں ہم کتنا کوئی مطلب چائے تک ہم باہر سے بلاتے ہیں پھر ہمارے مطلب جسے کہتے ہیں جن لوگ کے پاس آثورٹی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چائے کم پی ہیں تو آپ پہلے لوگوں کو اس صرف مائل کر دیتے کہ چائے ہمارے ملک میں بن جاتی آپ پہلے لوگوں کو کسی انڈسٹری کی طرف لگاتے پورا سوزلینڈ کارٹیج انڈسٹری پہ قائم ہے پاکستان میں یہ سارا کام صرف پروپرٹی بیس پہ کیوں ہو رہے اور میں پروپرٹی جتنے بھی پروپرٹی ٹائکون سے میری بات ہوئی سب کچھ ہوا ان سب کو اس بات میں نے کائل کیا کہ آپ اپنے ہی ملک کے ساتھ شدید زیادتی کر رہے بہریہ لانچ ہوا جب ملک ریال صاحب نے لانچ کی تو اس وقت پاکستان ایک ادت پیک پہ چل رہا تھا پی آئی ای 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 دی ای بہریہ ای بہریہ پورے ملک کا ٹرینڈ ایک طرف کر دیا کہ پروپٹی خرید پروپٹی بناو کونسپ پلیئر کر دیا کہ ریال اسٹیٹ ہمیشہ پیسہ اوپر کر دیا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت کیوں ہر چیز کی پرائز گری گی ہے اس وقت بھی تو ریال اسٹیٹ تقریبا اگر چیز پچاس لاکھ کی تھی تو بیس لاکھ کی تیس چالیس لاکھ کی بک رہی ہے اب کیسے گر گئی آپ تو یہ مجھے کہتے تھے اس میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ یہ کبھی نہیں گرے گا اب جس نے پچاس کا لیا تھا اس کا پروٹ تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں بناتے اب جو بات رہ گئی بچوں کی بچے ہمارے تعلیم کے اندر کیوں پوری دنیا میں پروپٹی کا کام ہوتا ہے لیکن تیکس ہوتے ہیں آپ کا ایک گھر ہے کینیڈا کے اندر تو آپ اس کا کم سے کم تیس سے چالی سہ سہ روپے پر منت ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی آپ دس مرلے کا مکان سات مرلے کا مکان اور اس پہ پچاس ہزار پر منت دیا کرتا تھا نہیں نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان سامباد کی بات کر رہا ہوں وہ سات مرلے کا مکان تھا اور میں اس کا پچاس ہزار روپے رنٹ دیا کرتا تھا ساڑھے سال میں صرف ساڑھے سات ہزار روپے دے گا مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم حب الوطنی اور پیٹریٹرزم کے نارے تو بہت لگاتے ہیں لیکن ٹیکس کوئی نہیں دینا چاہتا اور دوسری بات آپ دیکھیں کون بندہ ہے جس کا پروپٹی میں تعلق نہیں ہے اور اس بندے کو جب پیٹرول کی قیمت زیادہ لگتی ہے جب اس کو چیزوں کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو اس بے وکوف کو سمجھ نہ چاہیے کہ بھائی ہم خود کچھ نہیں کرتے سوائے پروپٹی کے ہم اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو بیس سال سے ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ پچیس بلین سے اوپر نہیں جا پا رہی اور انڈیا کی جو صرف سوفٹ ویر کی ایکسپورٹ ہیں وہ ایک سو پچاس بلین کے قریب ہیں انڈیا میں بھی پروپٹی کا کام ہوتا ہے ہر جگہ ریل اسٹیٹ ہوتا ہے لیکن اتنا بے لگام نہیں ہوتا جتنا بے لگام پاکستان میں کہ بندہ سوچے کہ جناب میں صرف یہ کام کر میں انڈسٹری لگائیں ہاں جب میں کسی کو کہتا ہوں انڈسٹری لگائیں تو وہ سو مشکلات کا ذکر کرتا ہے انڈسٹری میں میں اسی قسم کی مشکلات پروپٹی میں بھی چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ اسی قسم کی مشکلات پروپٹی میں بھی رسک فیکٹر ہو پری انویسٹمنٹ رسک فیکٹر بھی کسی کے پاس نہیں بس لے لیا تو یہ بڑھے گا ہی بڑھے گا اور وہ بیٹھا انظار کر رہا ہے کہ میں نے کچھ لگا دیا تو جب بڑھے گا تو یہ چیزیں پروپلم تو ہے اب یہ سامنے رکھی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی ہم آپ ہر کوئی یہی کرتا ہے اور پھر ہم روتے ہیں مہنگائی کو ہم روتے ہیں مختلف چیزوں کو تو آپ نے آج پلوٹ لے لیا فرض کیجئے میرا وہ پلوٹ چھ مہینے سے سال میں ایک بچے کے لیے گھر لینا ناممکن کر دیا میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بھائی کے لیے گھر لینا ناممکن کر دیا اس انڈسٹری میں آکھے اس انڈسٹری میں قدم رکھ کے جی شارٹ ٹرم بینیفیٹ تو ہے اس میں لیکن لانگ ٹرم میں آپ نے بلکل صحیح کہا آپ کا اپنا نقصان ہے آپ کے بچوں کا نقصان ہے اس میں لیکن اس کی ریالائزیشن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں میں نے یہ بھی سنا ایک ہمارے کالم نویس نے لکھا کہ ہمارے بہت سارے جو سرکاری دفتر ہیں ان میں کلرک بھی اور افسر بھی وہ دن میں پرائیویٹ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ پلات کتنے کا ہے وہ بیش دو اور وہ خرید لو کام کریں مسئلہ نہیں ہے اس کو اتنی زور کا حلال سمجھ کے جو کر رہے ہوتے میں اس کے اوپر پر پوائنٹ آؤٹ کروں گا آم کے باگ کٹنے پر پورا ملک چیخا کہ ڈی پوڈ باسکٹ پوڈ باسکٹ نہیں بنے گی پلات کی وہ پٹوری بن جائیں گی ہر قسم کے پروپرٹی ایکسپو جب ہوتے ہیں اس کا نام سن کے میرا دل کھول جاتا ہے کہ کب کون روکے گا ان ایکسپوز کو کون ان کو منع کرے گا ایک علاقے کو بنجر آپ قرار دے دیں تو یس یو can have a society over there لیکن کیا یہ مشکل ہے کہ کسی فرٹائل علاقے کو بنجر قرار دے کے اس پہ سوسائیٹ کر دی جائے اور کیا یہ نہیں ہوتا یہ بے شمار ہوتا ہے اچھی سے فرٹائل لینڈ کو چینج کر دی جاتا ہے کہ میرے کالج سے آگے کا تمام علاقہ کھیت ہوا کرتا یعنی پنجاب یونیورسٹی سے آگے کا سارے علاقہ کھیت ہوا کرتا تھا اور اب دیکھئے وہاں بحریہ تک صرف اور صرف سمٹ کے مینار کھڑے ہوئے سمٹ کے قبرستان بنے ہوئے مطلب سبزی اگانا فصل اگانا یہ سب کچھ وہ فرٹائل ترین لینڈ ہے جو کنورٹ ہو چکا ہے پراپٹی کے اندر جس ساری سسائٹی وہ سب فرٹائل ترین لینڈ کے اوپر وہ کھیت کہاں گئے میں نے بزات ہے خود ان خیتوں میں موٹسائیکل چلائی بھی ہے لیکن اب وہ کہاں پہ ہے تو ڈاک ساب میں نے کہیں ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں گارڈین میں یہ لکھا گیا کہ سویڈن جو ہے سویڈن جیسے جو ملک ہیں ان سے ہم کیوں کچھ نہیں سیکھ پا رہے پھر فن لینڈ کا میں پڑھا کہ دنیا کے سب سے اچھے سکول فن لینڈ میں ہیں اور پچھلے بیس پچیس سال میں انہوں نے یہ سٹیٹس حاصل کیا اس سے پہلے ان کے سکول اتنے اچھے نہیں تھے تو ہم کیوں بلکل بارکس اس کے سفر کر رہے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں ریورس وہ ترقی گیر گیر لگایا ہوا ہے اس کی بجا بہت سمپل ہے ہم حرام کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں پراپٹی کے اندر جب آپ ایک اگری کلچرل ڈینڈ کو تباہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز رسول اللہ کی یاد نہیں آتی کہ کسی سایدار درخت کو نہ کٹو کسی پھلدار درخت نہ کٹو یہ باتیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں اور پھر آپ اور میں ایک اچھی مہنگی ڈیوائز کے اوپر انٹیویو کنڈکٹ کر رہے ہیں ایسی چل رہا ہے ہم اس زمین پہ نہیں بیٹھے جہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ تکلیف کیا ہے ہم ان سمجھائے گا کہ اس کام کے اوپر روک لگنی لازمی ہے اب میرے انٹرسٹ میں یہ غلط ہو جائے گا اگر کوئی گورنمنٹ آکے اس طرح ٹیکسز لگانا شروع کرے گی ان چیز کے اوپر سیم وے ان ٹی وی چینلز کے مالکان کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں رہے وہ سوسائٹیز ہیں جو اگزسٹ کرتی ہیں اگرچہ وہ اوور سیل بھی کرتی ہیں کہ آپ کے پاس پچاس کنال ہے فرض کریں وہ امپریشن یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسی کنال ہے اور کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس سمین ہوتی نہیں اور وہ بلکل فراڈ پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں چھ مہینے آٹھ مہینے فراڈ کرتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں بے شمار اس طرح کی انویسمنٹ ہوتی ہے بے شمار اس طرح کے علاقے اور مجھے یہ بتائی جو اتنی دور جا کے کروڑوں کی زمین ہے جب آپ اپنے آپ کو پاکستان کے اندر پانی کی مفضوش یہ سوسائٹی پانی کے لئے مشہور ہے بہریہ سائیڈ ادھر گرنیوں میں پانی گھروں میں سپلائی ٹینکر کرتے ہیں یہ بات کب کس نے کس کو بتانی ہے بیشنے والا تو نہیں بتائے گا یہ کب کس کو کون بتائے گا یہ تو ایک اور مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہریہ کا نام وہ ایک سرکاری ادارہ ہے اس کا نام کیسے ایک پرائیوٹ بزنس کو علاؤ کیا گیا کہ آپ یہ نام استعمال کریں دیر مطلب کہ یہ پاکستان کے اندر جہاں آپ کے پرائیم منسٹر کو مار دیا جاتا ہے اور ان کے انویسٹگیٹ کرنے والے دی آئی جی کا بھی جہاز اڑا دیا جاتا ہے یہ صرف ایک نام کا تعلق ہے اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا مطلب خونی انقلاب کو نہ سمجھتے ہوئے خونی انقلاب کی دعا کرنا یہ بہت عجیب سی بات ہے لوگوں کو شاید اس بات کا انتازہ نہیں کہ جب خونی انقلاب موب کسی کو دیکھتا نہیں ہے ابھی بھی میرے خیال میں یہ جو پریزنٹ حالات ہیں پاکستان کے یہ ایک امید میں اس نڑائی جھگڑے سے شاید رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہے کہ دی نیکس گورنمنٹ آتی ہے آکے سب کچھ سستہ کر دے گی یہ خیال خام ہے لوگوں کا کہ ایسے ہو گا جس نے جو کر لینا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل اپنا مستقبل ملک سے باہر دیکھتی ہے اور بے شمار غریب لوگ ایسے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یورپ نہیں جا سکتے تو میڈل ایس چلے حکمران طبقہ ہے جو ہمارا الیٹ ہے انٹیلیکشن الیٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا اوپر ایلیٹ کے اپنی فیملیز باہر ہیں ایلیٹ ہی باہر ہے وہ کماتی ہی باہر ہے جبکہ ان کی آمدنی ڈالر کے اندر ہے ان کے کاروبار باہر ان کا سب کچھ باہر اور ملک کے اندر جب ایک تعلیم یافتہ آدمی ایک عدد سرمایہ دار کے نیچے لگا ہوگا تو اس ملک میں تعلیم کی عزت کیا ہوگی تعلیم دیکھ کرے گا کیا ہو مطلب بیچلرز ان اردو یہ اردو کے اندر کرنے کا کسی کو کیا فائدہ ہے اردو زبان پر کون سی ریسرچ ہوتی ہے یا کون اردو زبان بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے اسی طرح کے تمام جن کو فائن آرٹس کہتے ہیں جس چیز کے اوپر گرانٹس بلتی ہے ریسرچ جس جس جن جو لوگ ملک کو عدا کر سکتے وہ پیسے دے کے یہ سب کچھ آپ کا لے جاتے ہیں تو اس ملک میں رکھنا چاہے گا کون جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کچھ کر کے دینے کے جانے پہ بہر جانے پہ یہ جو سینس ہے کہ اس ملک کو رہ کے بہتر کرو ملک کو بہتر کرنے والوں کے حالات آپ سامنے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو مجھے ایک پرگرام یاد آتا ہے جس میں انور مسود جو ہیں وہ لائی کختر سے پوچھتے کرٹیسزم کیا ہوتا ہے چند سال پہلے میرے کچھ کزن جو تھے امریکہ جا رہے تھے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ تم بھی چلو تو میں نے ان کو بہت کرٹیسائز کیا کہ تم پاک وطن کو چھوڑ جا رہے جس کے لئے قربانیاں دی گئیں تو اس نے کہا اگر یہی سنس انہوں نے کرنی ہے تو میں ایلیٹ سے پوچھتا ہوں جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جس کا بھی آپ نام لیں آپ کی ملازمت کرنے کے لئے کون بچے گا سب جب چلے جائیں گے تو آپ کی ملازمت کرنے کے لئے کون بچے گا میں اپنی کلاس میں دیکھ ہوں نا تو 95% آ سٹنگ باہر کے ملکوں کے اندر خوش ہیں ادھر کون بچے گا سو یہ ان کو سوچنا چاہیے اس برین ڈرین کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پڑھے لکھے آدمی کی عزت ضروری ہے اس معاشرے میں وہ نہیں ہے ٹیچر کی عزت گلی میں ایک پی ڈی ہے اور وہ پی ڈی کیوں ہے وہ اس لیے پی ڈی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے اس کو اپنی گریجویشن کے بعد کوئی نوکری نہیں ملنی جو کہ باہر کے ملکوں میں سیکنڈری سکول کے بعد دسویں گیار باروی کے بعد نوکری مل جاتی یہ اچھی کہ وہ اپنی گاڑی گھر خرید سکے ادھر یہ ایم فل ماسٹرز کے بعد بھی نہیں تو کسی پڑھنا ہے تو پھر ان کے پاس ایک ہی کام رہ جاتے کہ بس وہ پڑھ لیتے ہیں بہت سارا پڑھ لیا اور اب بھی کچھ نہیں ہے میں اپنے ہیئر ٹیکنیشن کیلئے آواز پوست لگائی تو ایک بقاعدہ پی ایچ ڈی آدمی نے اپلائے کیا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں کیا آپ کو نوکری ہے میں چالیس ہزار روپے لکھا تھا اور اس نے بقاعدہ کیا کہ میں ڈوکری کرنا چاہتا ہوں یہ عزت چھوڑی ہے ہم نے پڑھے دکھوں کی تو ہمارا جوان باہر کیوں نہیں جائے گا بلکل اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں مجھے دیجئے گا کیا کہیں گے کیا 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 جائے ان حالات میں جو اس ٹنل کے اینڈ پر نظر آتی ہے وہ میری طرف سے جس کہتے نا کلیشے ہو جاتا ہے میں بار بار ایک کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو لوگوں نے ریلائز کرنی ہے پروپرٹی بزنس is ڈسٹروائنگ آور کانٹی بنی ہیس ٹو کم آوٹ اف اف ڈاکٹروں کے بھی حالات آپ دیکھ لیجئے میں ڈاکٹروں والے حالات کے اوپر بھی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا پر سرکاری ڈاکٹر بار بار اپنی نوکری اپنی تنخواہ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وکیل وکیلوں کے تھڑے جا کے دیکھے تو مطلب وہاں پہ بندہ ایک نورمل بندہ گندے سے ہوتل والے تھڑوں کے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر تو اس سٹے ان ڈس کنٹری وہ اس ملک میں رہنا کیوں چاہیں گے فائنل تھوٹ یہ ہے کہ اس سوسائیٹی کو لرن کرنا ہے کہ اگر ہم نے سروائیف کرنا ہے تو ہمیں کیا نہیں کرنا ہمارا بچہ سکول سے باہر کیوں ہے جب پڑھائی میں کچھ نہیں تو بچہ سکول سے باہر ہی لیکن آواز سب کو مل کے ہی اٹھانی ہے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہر بندے کے استعمال میں پیٹرل ہو گیا ہر چیز ہو گئی کھانا ہو گیا بھئی اب ٹیکس لگائیں اس چیز کے اوپر جو صرف عمرہ کے پاس ہے نکال لیں پیسہ جتنا رکال لیں ایک دن کر کے دیکھ دیکھ اگلے دن کتنا پیسہ جمع ہوتا لوگ بھونے کے پیسہ لگائیں کہ اچھا ایک observation یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں کامیاب وکیل اور doctors وہ چونکہ کیش میں لیتے ہیں فی تو وہ ٹیکس وائیڈ کرتے ہیں ایویڈ کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے بڑے نوٹ ختم کی اپنے کرنسی چینج کی انہوں نے لوگوں نے چھپائی بھی کرنسی نکالی ٹھیک ہے example لے لی کئی دفعہ کئی لوگ کئی انکرز اس چیز کو پوائنٹر کر چکے کہ پلاسٹک منی ہو ہر چیز لیگلی بائنڈنگ ہو کہ کون کیا کر رہا مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ جناب آپ کیش میں ہمیشہ پلاسٹک منی کو پریفر کرتا بلا بجائے بندہ بیجیں جناب کے بینک لے جو پیسے اس سے بہت بہتر نہیں ہے تو صرف ٹریل والا منی کر لیجیے دیکھیں ڈنڈا ہوتا ہے تو پبلک ٹھیک ہوتی ہے ڈنڈا نہیں ہوگا تو پبلک میرا دس ہزار کا چلان ہوگا بیس ہزار کا چلان ہوگا ساتھ ساتھ میرے جسے لائسنس کے اوپر بھی ایک قد غن لگے گا اور یہ بھی پتا چلے گا کہ تین تم نے پنیلٹیز کی تو تمہارا لائسنس ضبط ہو جائے گا تو پھر میری ہمت نہیں ہوگی چلان ان کو اگر ایک چلان ہو جائے تو مصیبت پڑ جاتی اپنے لائسنس کی تو ہمیں تکلیف ہے کہ ہم ایک رکشہ جلانے کے اوپر جو ہم نے پینلٹی ڈالی ہوتی ختم کر دیتے ہم مطلب میں کیا کہوں ہم بے وکیل ہم نے اپنے پیروں بھی کل ہڈی چلانی ہے what are we supposed to do جی راکس صاحب پچھلے دنوں جو ہے ہمارے ایک سینٹ کے فارمر چیئر من ہے جو بہت نامی گرامی وکیل بھی ہیں ان کے گھر پہ فار ماوس پہ بلکہ ڈاکہ پڑا اور اس میں جو تفصیل سامنے آئی زیور اور باقی چیزوں کے علاوہ پینتیس لاکھ روپے ان کے چرالیے گئے تو کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی پینتیس لاکھ کیش آپ نے گھر پہ رکھا کیوں ہوا تھا یہ منی جو ہے یہ بینک میں کیوں نہیں رکھوائی آپ نے یہی تمہیں بات کر رہو رشوت ہی ختم ہو جائے اگر روپے سو روپے کا نوٹ چل پڑے اور پانچ ہزار ختم ہو جائے کوئی کسی کو ہر دفعہ کو اٹیچی کیس دینے سے رہا نا تو مطلب پچھتر روپے کا نوٹ ڈال لینے میں کیا بڑا کام کر رہی گورنمنٹ اگر یہ صرف پانچ ہزار پانچ ہزار کا نوٹ ختم کر دے تو دنیا آسان نہیں ہو جائے گی اسی طرح سے بینک میں بینک میں بہت شمار پروپٹی کے کاغذات پڑے ہوتے ہیں آپ ایک کروڑ روپیہ شاید ایک بیگ میں رکھیں گے آپ دھائی کروڑ کی فائل اپنے بستر کاؤنٹر پہ سامنے رکھ دیں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا کی آپ اتنے بڑے پیسہ ہے آپ کے پاس چیز eventually وہی جائے گی یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کیش کوش تو رکھنا پتا نہیں بھائی صاحب نے کیوں رکھا تھا یہ تو پراپٹیز وغیرہ کے کاغذات رکھتے ہیں کروڑوں عربوں کی پراپٹیز رکھتے ہیں تو وہ تو سب سے بڑی چیز ہے پیسہ سمال لے کی ڈالر سے بھی بہتر چیز ہے وہ پیسہ رکھ نہیں صحیح ڈالر صاحب آپ نے مجھے بہت وقت دیا اور بہت باتیں کی ہماری سیچویشن میں اور یہ ہم جو پیسہ ہے ریال سٹیٹ کے بجائے فیکٹریز میں کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ کچھ بہتر ہوں اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے بہت اگر دیل صاحب اس موقع دینے کا اس آئی میں رہا 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 ہر کوئی وہ کرتا ہے جو ان کے خیال میں غلط ہے لیکن وہ سکون سے کرتا ہے شاید ان کو ثواب گناہ مذہب کسی چیز کا شاید پتا ہی نہیں بیبی دی رون نو ایٹ بیبی دی رون کیر اب آؤ ایٹ میں نے آپ سے سائید درخت کی بات کی ہے پروپرٹی بزنس میں درخت کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا اگری کلچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اتنا سا کر لیں تو پھر اپنے محبوب نبی کی بات ہی محبوب